ملکہ میں نے اسے 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 ملکہ میں نے اس ایسا ہمیں بنا ہی لیے ہیں کیونکہ ہم لوگ دس وزید قریب میں اور بنا دوں چاول گرم گرم ہمیں تھولے بن کر کے ریڈی ہوئے ہیں میں اس کو دھوپ دے دوں گی ٹیفن میں یہ اور اس کو دے دوں گی میگی لے درو ہم کھل اور ادھر لگائیے میں نے مسین کپڑے دھول رہے ہیں میرے کچھ یہ پڑے ہیں اور اس میں شرٹیں ڈال دی تھی میرے اور صبح صبح بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے آپ نے مسین لگی ہوئی ہے اور دھر میں نے لنچ تیار کر گیا ہے دھروپ کا اور بجے ہیں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنے سات بجے ہے اور دھروپ کا سات بج کر پچیس منٹ کا سکول ہے تو وہ ریڈی ہو گیا ہے کھا لے گا پی لے گا اور میں نے باقی کام کو کچھ نہیں کیا ہے وہ بار میں کروں گی پہلے دھروپ کا ہے میں نے کپڑے دھل کر کے ڈالے ہیں چادر وادر چینج کی تھی اس چادر پر لٹنے کا من نہیں کر رہا تھا کئی دن ہو گئے یہ ادھر پڑے ہیں کچھ اور یہ کچھ کپڑے سوکنے کے لئے ڈالے ہیں یہ دھلیتے ہیں موسم اچھا ہے دھوپ کیلے ہوئی ہے چاروں طرف موسیقی 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 دھولے تھے اور پھر میں نے ان پر پریس کر کے رکھے ہیں اور یہ کچھ کپڑے ہیں یہ شرٹیں ہیں اس میں رکھی ہیں ان پر جاریوں میں پریس کرانے کے لیے یہ پاس میں کرتا ہے پریس بھلا تو اس کو اسے کرا دوں گی کوٹن کی شرٹیں تو مجھ سے اچھے سے ہوتی نہیں ہے کوسس کافی کرتی ہو لیکن کتی نہیں ہے بہت اچھے سے تو یہ میں باہر کرا کے آؤں گی اور ٹھٹنگ کرا گاؤں گی ٹھٹنگ آ رہی ہے میری یہیں پاس میں ہی ہے پالر بھی اور آج جائیں گے ہم گھر پر میرٹ سے مرد آج جائیں گے ہم کیونکہ ہماری ہتم ہو گئی تھی تو ان کی آرشتی ہے سنڈے میں ہے آرشتی تو آج ہے فرائیڈے تو فرائیڈے کے سام کو ہم نکلیں گے کیونکہ درو کی چھٹی ہے سیڈرڈے کی اور سنڈے میں تو ہی چھٹی تو ہم چلے جائیں گے آج فرائیڈے سام کو ہی دھروڑ ٹوشن گیا ہے اس کے بعد آنے سے اس کے پاپا بھی اپس گئے ہیں تو وہ بھی آنے والے ہوں گے تو میں نے تیاری کر کے رکھ لی ہے بیگ میرا پیک ہے اس میں نے ساری چیزیں رکھ لی ہیں اپنی ان کے بھی کپڑے پر سب رکھ لیئے ہیں تو وہ لوگ آ جائیں گے میں اپنا اور کام نپٹا لیتی ہوں جیسے ٹریس پریس کرنا کپڑوں پر کیونکہ آ کے بہت زیادہ تھک جاؤں گی ہاں سے آ کر کے اور یہاں نپٹا کی جاؤں گی تو تب ٹھیک رہے گا آج سکروا تو میں نے مسین لگائی تو کافی کپڑے ہو گئے تھے تو پینٹ پہ تو میں نے کر دی ہے پریس شرٹو پہ بہت مشکل سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوٹن کی تو اس پر اچھے سے نہیں ہو پاتی تو اس لیے میں باہر ہی کرا لیتی ہوں شرٹو شرٹو پہ پینٹ پہ میں کر لیتی ہوں بہت زیادہ ہوں میں پریس کرانے کے لیے اور ٹھیکٹنگ کرا کے آنگیوں دست دی ہی تو چلیے چلتے ہیں دھوپ بہت تیز ہے اور میں جا رہی ہوں پریس کرانے اور ٹھیکٹنگ کرانے کے لیے بار بج رہے ہیں پھر بہت تیز دھوپ ہے پاس میں یہ ویسے تو زیادہ دون نہیں ہے یہ کام بھی نہیں بڑھ جائے گا تب ٹھیک ہے یہ ہے پالر جہاں میں تھریٹنگ کراؤں گی پہلے کپڑے دے آتی ہوں کپڑے دے پریس والا آکے ہیں تھوڑی آکر کے کراؤں گی تھریٹنگ کراؤں گی اتنے ہو جائے گی پریس تھریٹنگ کراؤں گی ہے اور جاری ہوں میں تھک کے لیے پیس بھی ہو گئی ہے کپڑوں پہ یہ کامیرہ نہیں بڑھ گیا ہے جاری ہوں گھر پہ قریب ساڑھے پانچ بجے کے بعد یہ اوفیس سے آئے اور پھر دھوپ بھی آ گیا تھا وہ ٹوشن بھیج دیا تھا میں نے تو ٹوشن سے دھوپ بھی آ گیا تھا اور یہ بھی تب ہم ساڑھے پانچ بجے کے بعد چلے لگ بک چھائی بچ گئے ہوں گے میں چلتے ہوئے اب ہمیں لگیں گے یہاں سے تین چار گھنٹے تو نو دس بجے تک پہنچ پائیں گے اور دیکھئیے کتنے اچھے اچھے موڑے بکتے ہیں یہاں پر گڑ جاتے ہیں تب اور من کرتا ہے لینے کا بہت اچھے اچھے بکتے ہیں یہاں پر تو ہم جا رہے ہیں گھر کے لیے تو جی ہم آ گئے ہیں بلاری گھر پر لگ بچنے والے ہیں دس پورے دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور جی بھی آئی ہیں یعنی دھروپ کی تائی جی بھی آئی ہیں تو جی بھی آئے ہیں وہ لوگ گاؤں گئے ہیں جو ہم آئے ہیں تو میں بنا رہا ہوں یہاں پر چائے پاپا ہے گھر پر میں بنا رہا ہوں چائے وہ لوگ بھی آنے والے ہیں بات ہوئی تھی فون پر کہ ہم بھی آنے والے ہیں تو وہ گاؤں گئے تھی تو گاؤں سے آ رہا ہے اور ہم آگئے ہیں ہم سے پہلے تو یہاں میں چائے بنا رہی ہوں پاپا اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ٹی وی تو ان کے لئے بھی بنا لوں گی تو جی اسی کے ساتھ کرتے ہیں بلوگ کا اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی